نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں مینڈک دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں مینڈک دیکھنا مینڈک کو پکڑنا مینڈک کا کاٹنا مینڈک کا گوشت کھانا مینڈک کو مارنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی مینڈک سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں مینڈک دیکھنے کے حوالے سے خواب میں مینڈک کو دیکھنا نیک پرہیزگار انسان کا دوست ہونے اور نیکی کرنے کی علامت ہے خواب میں مینڈک کو جمع کرنا اور مینڈک کا شور سننا اس خواب کی تعبیر بلکل اچھی نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اور کسرت کے ساتھ استغفار پڑے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں مینڈک سے لڑائی کرنا کسی مرد کے ساتھ جھگڑا کرنے کی علامت ہے خواب میں مینڈک کو پکڑنا نیک اور متقی انسان سے دوستی کرنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ مینڈک نے اس کو کاٹا ہے تو یہ رنج پہنچنے اور دکھ اٹھانے کی علامت ہے خواب میں مینڈک کا گوشت کھانا عبادت گزار نیک پرہیزگار شخص کو فرما بردار کرنے اور اس کا مال لے کر خرچ کرنے کی علامت ہے خواب میں مینڈک کو خوشکی پر ڈال دینا کسی شخص کا کام روکنے اور اس کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے خواب میں مینڈک کو مارنا نیک شخص کو اپنا دوست بنانے اور اس کا مال خرچ کرنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ہم سے ٹائم لے کر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں 0301-6959-340 یعنی 0301-69-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين